دیر ویڈز میں ہوں گیزر ایات اور آپ دیکھ رہے تھے کہ عذاب کشمیر کی پولیس تنویر احمد کو ڈڈیال کے علاقے سے کیسے گرفتار کر رہی ہے آج میں آپ کے سامنے تین اہم سوالات رکھوں گا پہلا سوال یہ ہے کہ تنویر احمد کون ہیں جبکہ اس کے ساتھ دوسرا اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ تنویر احمد کا پاکستان کا جنڈہ ڈیال کے مقبول بٹسکیر سے اتارنا بیسیکلی جنڈے کی برمتی ہے تیسرا اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا بریٹش کشمیریوں کی سیاست ازاد کشمیر پر حاوی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بہت کچھ اس مختصر ہم ویڈیو تیزیہ میں جانئے دیئر ویئرز میں ہوں خضریات اور آپ ملحظہ فرما رہے ہیں نالوجیز نیٹ چینل آپ سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں ویئرز یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ازاد کشمیر کا ابھی تک پاکستان کے ساتھ الہاق نہیں ہوگا اور بالخصوص جب ہم ازاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ مانتے ہیں اس کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں قائم حکومت پاکستان کے اثر و رسوک سے چال رہی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ تنازیہ اس وقت سر اٹھانے لگا جب بلیٹس کشمیری تنویر احمد نے ازاد کشمیر کے شہر ڈیڈیال میں مقبول بٹسکیر سے پاکستان کا جنڈا ہوتا رہا تھا اس حوالے سے تین اہم سوالات جو کہ اکثر وقت ہمارے ناظرین ہم سے پوچھتے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ تنویر احمد کون ہیں یہ اپنی ازاد اور منصفانہ سیاست کی وجہ سے ازاد کشمیر سمیت بریٹس کمیونٹی میں بھی خوب جانے اور پہچانے جاتے ہیں ان کے حوالے سے گزشتہ دنوں میں یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے ازاد کشمیر میں پاکستان کے جنڈا لیرانک کی برپورن خالفت کیا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پاکستان کے جنڈا جڈیال کی شہر سے اٹارنے کی کوشش کی تھی جس پیداشت میں پاکستان کی ایجنسیز اور بالخصوص ازاد کشمیر کی پولیس نے سیریس اگزام کرتے ہوئے انہیں موقع سے گرفتار کیا تھا اور ان پر یہ اگزام آئیت کیا تھا کہ وہ بسیکلی غداری کے مرتقب ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ایک مقدمہ بھی قائم کیا گیا تھا جو گزشتہ ایک عرصے سے سنوائی کے لیے ازاد کشمیر کی ایڈالتوں میں بھڑک رہا ہے درقیقت اگر دیکھا جائے تو تنویر احمد پر سب سے بڑا اور سیریس چارج یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جنڈے کی برمتی کی ہے اس حوالے سے جب ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا بریٹش کشمیری تنویر احمد نے پاکستان کے جنڈے کی برمتی کی تھی تو اس حوالے سے انتہائی مقتصرم جواب یہ ہے کہ اصل میں پاکستان اور ہندوستان میں ازادی کی تحریکیں ایک دوسرے کو ٹیز کرنے کے لیے بھی ایسے اقدام کرتی ہیں اگر دیکھا جائے تو تنویر احمد بنیادی طور پر بریٹش کشمیری ہیں اور بریٹش ہلکوں میں ان کو اپنے انصاف پر سندانا اور منصفانا سوچ کی وجہ سے خاص پذیرائی بھی اصل ہے اور ازاد کشمیر میں بھی جے کے اللہف کا پلائر فارم بیسیکلی ان کی خوب قدر کرتا ہے اکثر اوقات دیکھنے میں ملتا ہے کہ مقبضہ کشمیر میں تحریک ازادی کے کارکن انڈیا کا جنڈا اتار کر پاکستان کا جنڈا لے را دیتے ہیں یہ اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مقبضہ کشمیر کے کسی شہر سے بھارت کا جنڈا اتار کر وہاں پر ازاد کشمیر کا جنڈا لے را دیا جاتا ہے مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ دوسرے ایک ملک کو ٹیز کیا جائے اسے ایموشنلی ہٹ کیا جائے اور اسے یہ پیغام دیا جائے کہ یہ سرزمین ہماری ہے اور یہاں صرف ہمارا ہی را چلے گا اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ڈڈیال شہر میں تنویر احمد کا یہ اقدام بنیادی طور پر اسی نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ تنویر احمد رہا ہے مخالفت کی تھی کہ پاکستان کا جنڈا ڈڈیال کی شہر سے اتار دیا جائے اور بالخصوص مقبول بچکیر جو کہ تحریک ازادی اور بالخصوص خودمختاری کے حاملے کے انٹائی محتبر لیڈر تھے ان کے نام سے منصوب جگہ پر پاکستان کا جنڈا نہیں لے رہا جا سکتا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جنڈے کو یہاں سے فوری طور پر اتارا جائے اور جیکے الگ یعنی جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ جو کہ خودمختاری کے حامل تحریک ہے اور مقبول بچ اس کے بانی لیڈر ہیں ان کی تنظیم کا جنڈا لے رہا ہے جائے جس کا واضح مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ ازاد کشمیر میں خودمختار حکومت کے قیام کے حاملے ہیں جبکہ اسی پیداش میں ازاد کشمیر پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا تھا اور ازاد کشمیر پولیس کا بلہم یہ تھا کہ سیاسی طور پر یہ منافر پسندانہ اقدام ہے جنڈے کی بے حرمتی ہے یا کہ نہیں مگر یہ بات اتا ہے کہ اس طرح کے اقدام کی وجہ سے مقالف قوتوں کو شدید دلی تکلیف ہوتی ہے جبکہ تیسرا اور اہم ترین سوال جو اکثر سوشل میڈیا یوزر رم سے پوچھتے ہیں کہ کیا بریٹش کشمیریوں کی سیاست ازاد کشمیر پر حوی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے جواب یہ ہے کہ بریٹش کشمیری ازاد کشمیر کا انتائی اہم سرمایہ ہیں بریٹش کشمیریوں نے ماضی میں بھی ازاد کشمیر کی ہر اس حوالے سے مدد کرنے کی کوشش کیا ہے جس صورت ان کو مدد درکار تھی اگر ماضی کے حوالے سے دیکھیں تو بریٹش کشمیریوں نے بالخصوص مالی معاونت کے ذریعے ازاد کشمیر میں ہر طرح کے مشکل حالات کا برپور انداز میں سامنا کرنے والی اس ریاست کو برپور مالی مدد فرام کی ہے اگر دیکھا جائے تو بریٹش کشمیری ازاد کشمیر کا انتائی قیمتی احساسہ ہیں اور ان کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ریاست جمعہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ کشمیر کو ترقی و خوشحالی کی منازل تک پنچائیں گے یہ انگلینڈ میں انتائی سیکرل کمیونٹی ہے اور ان میں انتائی پڑھے لکھے اور شاندار لوگ موجود ہیں جو کہ کشمیر کی سیاست اور بلخصوص کشمیر کی سفارت کاری کے حوالے سے اہم رول ادا کر سکتے ہیں کشمیر کے یہ بیباق اور شاندار لوگ بنیادی طور پر اس وجہ سے بھی پہچانے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے بریٹش کمیونٹی کے پاکستان اور بلخصوص ازاد کشمیر کے ساتھ انتائی گیرے مراسم ہیں اس زمان میں گزشتہ ایک عرصے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کشمیری بریٹش کمیونٹی نے گزشتہ ایک عرصے سے کشمیر کے معاملے کو بین القومی سطح پر خوب اجاگر کرنے کی کوشش کیا ہے اکثر وقت ہماری ناظرین ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ازاد کشمیر کی سیاست میں کیا رول ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک انتائی چھوٹا سوال ہے اگر ہم حقیقت پر سندانہ سوچ کے ساتھ دیکھیں تو ازاد کشمیر کی بریٹش کمیونٹی کا رول کشمیر کی ازادی کے بعد شروع ہوگا کیونکہ کشمیر کے ازادی کے بعد یہ وہ لوگ ہوں گے جو کشمیر کی برپور کی عدد کریں گے اور کشمیر کو آگے لے کر چلیں گے انہی میں سے ہی ہمارے بہترین سفارتکار ہوں گے اور انہی میں سے ہی ہمارے بہترین سیاستدام ابریں گے درہل جو بھی ہو وہ لوگ جو کہ تارکین وطن ہیں اور بالخصوص آزاد کشمیر کے وہ لوگ جو کہ بریٹش کمیونٹی کا بھی حصہ ہیں ان کو یہ بات برملا طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیر کی سیاست اور کشمیر کی ریاست ان کے اثر و رسوخ کی متاج ہے اور مسکمل کے بارے میں بھی ان کے حوالے سے یہ اگمان کیا جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ کشمیر کی سیاست میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے رہے تو اس کے بعد کشمیر کی سیاست کا منظر نامہ ہی تبدیل ہو جائے گا